نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم و قول تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسن صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامع انواریہ کے زیر احتمام المواہب اللہ دنیہ کا سلسلے واردرس جاری ہے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور بے مثال سیرت کے مضامین اور دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے آج کی اس نشست کا آغاز نبی پاک علیہ السلام کے اعلال نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کو واضح طور پر کھلے طور پر اسلام کی تبلیغ کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطالب الجہر بالدعوة علانیہ اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کا بیان ہے تمہ ان اللہ تعالیٰ امارا رسولہ صلی اللہ علیہ السلام بین یصدع بیما جاء بھی ایواجیہ المشریقی نبی پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو کھلے طور پر اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فَصدع بیما تُبرو اے رسول آپ کھلے طور پر بیان کیجئے اس چیز کو کھول کر بیان کیجئے اس چیز کا اعلان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جارہا وَقَالَ مُجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ نے کہا وَالْجَهْرُ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَادِ یہ نماز میں بلند آواز قرآن پڑھنے کا حکم ہے برہا ہے یہ اشارہ اس کی طرف ہے برہا ہے وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنَا عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ مَازَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ السلام مستخفیًا حَتَّى نَزَلَتْ فَصْضَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فَجَهْرَ هُوَا وَأَصْحَابُهُ عَبُو عُبَيْدَةَ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِالْمَسْعُودٍ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام مسلسل چھپتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت نادل ہوئی یعنی ابھی یہ اعلان کا حکم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی بات ہے جب اعلان کا حکم ہوا فَصْضَعْ بَصْحاب اعلان کیجئے ان تعلیمات جس کا آپ کو حکم دیا جارہا ہے فَجَهْرَ تُخْضُرْ عَلَيْسَلَىٰ وَالسَّلَامُ اور صحابہ اپنے اسلام کو ظاہر کی وَقَالَ الْبَيْضَعْ بِيْضَعْ بِنْ بَيْضَعْ بِمَا تُؤْمَرُ مِنْ صَدَعَ بِالْحُجَّةِ اِذَا تَكَلَّمَ بِهَا جِهَرًا اَوْ فَرْرَقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَادْلِ وَأَصْلُوَا لِبَانَ وَالْتَّمْيِّزِ صَدَعَ يَسْضَعُ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کلم کھلا کوئی کام کرنا اس کو صدعَ يُسْضَعُ بُلتے کوئی شخص اپنی دلیل کھلے عام اعلان اگر بیان کرے اس کو کیا ہوتا ہے صدعَ يُسْضَعُ یا حق اور باطل کے ترمیان فرق کرنے والا اس کے اصل معنی ہے ظاہر کرنا الگ الگ کر دینا یعنی حق کو کھول کر بیان کر دو کھول کر بیان کر دو ما مزدریہ ہے برہے یا موصولہ ہے زمیر لوڑ رہی ہے محدوف کی طرف زمیر جو ہے یہاں پر محدوف ہے برہے اس کی طرف لوڑنے والی بِمَا تُؤْمَرُوْحُ یعنی آپ اس چیز کو کھول کر بیان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جارہا ہے احکامات مُدَّتُ الدَّعْوَ سِرَن یعنی ایک سرری طور بر چھپ کر جو آپ اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے اس کی مدد کی دنی تھی علماء نے کہا کہ وَقَانَتْ رَيْا لِكَا بَعَانْتَ ثَرَتْ یعنی نبوت کے تین سال تک اعلان نبوت کے بعد تین سال تک چھپ کر اسلام کو پھلایا گیا اور وہ مدد ہے جس پہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاملے کو چھپائیں یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ظاہر کرنے کا موقف و قرآش قرآش کا موقف کیا تھا بتا رہے فَبَادَ قَوْمُهُ بِالْإِسْلَامِ وَصَدَعَ بِهِ کَمَا أَمَّرَهُ اللَّهُ تَعْلَى پھر حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پر فرمائے ابن قوم گلی اور کھلے عام آپ نے اس کو ظاہر کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَنَادَ قَوْمَهُ بِالْإِسْلَامِ اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا وَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ وَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ اور آپ کی قوم یعنی قرآش آپ سے دوری اختیار نہیں کی اور آپ کا رد نہیں کی یہاں تک کہ حضور ان کے معبودانِ بادلہ کا ذکر کی اور ان کی تنقیز فرما یعنی ان کی عیوب کو بیان فرما کیا عیوب بیان کر بھی یہ نہ سن سکتے نہ یہ بول سکتے اور یہ نبوت کے چوتے سال ہوا برہے یہ معاملہ جیسا کہ اس کو ذکر گیا ہے فَأَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِهِ وَعَدَابَتِهِ إِلَّا مَنْ عَسَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَحَدَبَ عَلَيْهِ عَمُّهُ أَبُوْ طَالِبٍ وَمَنَعَهُ وَقَامَ دُونَهُ فَاشْتَدَّ الْأَمُرُ وَتَظَارَبَ الْقَوْمِ وَأَظْهَرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِنَ الْعَدَابَ وَتَظَامَرَتْ قُرَيْشٌ عَلَى مَنْ أَسْلَامَ مِنْهُمْ يُعَنْذِبُونَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَمَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامًا بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبِ وَبِنِي هَشْبٍ غَيْرِ أَبِي لَهَبٍ وَبَنِي الْمُطَلِبِ قَالَ وَمُقَاتِلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَجَتَمَعَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ يُرِيدُنَا بِالنَّبِهِ صَلَى اللَّهِ سُوءًا اَمْرِكَ مَا عَلِيكَ غَزَازَةً وَأَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُوبًا وَدَعُوتَنِي وَزْعُمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثُمَّ أَمِينًا وَعَرَضْتَ دِينًا لَا مُحَالَةَ إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَذِيانِ الْبَرِّيَّةِ دِينًا لَوْلَى الْمَلَامَةَ وَحِذَارِ سَبَّتًا لَوَجَدْتَنِي سَمَعَ سَمَحًا بِذَاكَ مُبَيِّنًا اور تمام لوگ حضور علیہ السلام جب کھلے عام اسلام کی طرف دعوت دینے لگے تو عرب کے لوگ قریش کے لوگ آپ کے خلاف وغیر ہیں وہ لوگ دشمن بن گئے سیوان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ ان میں سے جن کو محفوظ رکھا حضور کی دشمنی سے اسلام کے دریجے جو اسلام لالی ہے ان کو چھوڑ کے باغی ہیں لوگ دشمن بن گئے وَحَذَبَ عَلَيْهِ أَمُّهَ بُطَعْلِفَ وَمَنَعُوا وَقَامَ دُونَهُ فَشْتَدَّ الْأَمْرَ تو ایک مرتبہ وہ لوگ حضور کے چچا ابو طالب کے باست بھی آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتی جیسے آپ یہ کہیے کہ وہ روک دیں اس کام کو اور اس کے بدلے میں وہ جو چاہیں گے ہم ان کو دیں گے مکہ کے اگر سرداری ہو چاہتے ہیں تو سردار بنا دیں دولت چاہتے ہیں تو ان کے گھر کو دولت سے ہم بڑھ دیں گے تو حضور کے سامنے ابو طالب نے اس چیز کو رکھا تو حضور فرمائے گے اگر یہ لوگ قریش کے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں گے تب بھی میں یہ دین کے اس کام کو اس وقت تک نہیں رکوں گا یا تو میری موت میرا وصال ہو جائے یا اللہ دین کو غالب بڑھنے یعنی حضور کی استقامت اور استقلال کو بتایا جا یعنی دولت کا معنی یا سرداری یہ مقصد نہیں ہے نبوفت اور رسالت کا مقصد حضور کی ذات کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لے رہا ہے لوگ خدا کی عبادت کریں ایک خدا کو مانیں صحیح اسلام کو قبول کریں قائد صحیح اور آخرت کی جو ہمیشہ کی کامیابی ہیں اس کو حاصل کریں مقاتل نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے واسطے پر ان کو دعوت دینے لگے اسلام کی فجتمہ دو قریش کے لوگ ابو طالب کے واسط جمع ہو گئے حضور کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہوئے تو ابو طالب نے کہا حینا تروح لی بلو جس وقت شام کے وقت اونٹ لوٹ دیں کیا کہا ابو طالب نے اگر کوئی اونٹ نہیں اگر مائل ہو جائے مشتاق ہو جائے الہ غیری فصیلی اپنے غیر بچے کی طرف تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا وقال اور انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں بلے انہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قریش کے جو لوگ تھے سردار ابو طالب کے واسط عمارہ بن ولید کو لے گیا اور بلے گیا اس بچے کو تم رکھ لو پال لو ان کو اور ان کے بجائے محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قدل کر دیں تو ابو طالب نے کہا کہ اونٹ اونٹاں جب چرگے واپس آ رہے کوئی اونٹ نہیں اپنے غیر بچے کی طرف اگر مائل ہوں گی تو میں وہ تم کو دے دوں گا اچھی مثال دیو وقال اور آپ نے فرام واللہ ہی اللہ کی قسم لَنْ يَسْلُوا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ اے محمد عربی یہ لوگ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچیں گے تمام کے طرف یہاں تک کہ میں مٹی میں ملا دیا جاؤں میں جب تک زندہ ہوں یہ لوگ آنے سکھ بھی آتی فَسْضَعْ بِمَا تُورَمْ بس آپ کھلے عام اس حکم کو پورا کیجئے ظاہر کیجئے مَا عَلَيْكَ غَضَضَ آپ پر کوئی سختی نہیں ہے آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اور آپ خوش ہو جائیے وَدَعُوْتَنِي وَزَعَمْتَ وَزَعَمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي اور آپ مجھ کو دعوت دی اور میں یہ سمجھا گیا آپ میرے خیر قاہ ہیں وَلَقَدُ الصَّدَقَدَ اور یقیناً آپ سچے ہیں اور پھر آپ امین ہیں اور آپ ایسا دین پیش کریں یقیناً وہ بہترین دینوں میں سیور یعنی مضاق اٹھانے والے لوگ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرمایا مدد فرمایا مضاق اٹھانے والوں کے خلاف پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ مو پھیل لیجئے مشرقین سیرہ یعنی آپ ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو بے شک ہم آپ کے لئے کافی ہے مضاق اٹھانے والوں کے مقابلے میں یعنی ہم ان کو ختم کر دیں گے مٹا دیں گے تحقیق کے کہا گیا کہ انہم کانو خمسدن پانچ افراد تھے بڑھے قریش کے سرداروں میں ولید بن مغیرہ عاصی بن وائل حارج بن قیس اسود بن عبد یغوث اسود بن مطلب وکانو یبالیغن اور وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں مبالغہ کرتے تھے مضاق ان اکفیہ کا ہوں کہ میں آپ کی کفایت کروں آپ کی مدد کروں ان کے مقابلے فَأَوْمَعَا پس وہ اشارہ گئے الٰہ ساغ الولید ولید کی اساغ کی طرف پرنڈلی کی طرف فَمَرَّا بِنِبَالٍ پس وہ گزرا چند تیروں کے پاس ہے فَتَعَلْلَقَ بِتَوْبِي تو ایک تیر اس کے کپڑے کو چمٹ گیا لگ گیا فَلَمْ يَنَعْدِف پس وہ اس کا پیر نے مڑھ رہا تھا تعظیم اللی اخیبی یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا حضور کو جو تکلیف پہنچاتا تھا ولید اس کے پیر کو اس کے ایک تیر لگ گئی اور اس کا پیر نے مڑھ رہا تھا فَأَصَابَ عَرَقًا فِي عَقِبِهِ اس کی ایڑی میں ایک رک کو لگ گئی برہا فَمَادَارُ مَرْگَا وَأَوْمَعَا اور وہ اشارہ گیا اخمس العاصی کی طرف فَدَخِلَتْ فِي عَقِبِهِ تو اس کے اندر ایک کانٹا اس کو چپ گیا بر فَانْتَفَقْدْ رِجْلُ اس کا پیر پھل گیا بر یہاں تک کہ وہ چکی کی طرح ہو گیا بر فَمَادَارُ وَوْمَرْگَا وَأَشَارَ الٰى اَنفِلْحَرِف حضرت جبرائیل جو اشارہ کرتے جارہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل السلام کو بیچا کے آپ محمد عربی کی مدد فرمائیے جو لوگ آپ کا مزاق بڑھا رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں تو انہوں ایک ایک جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ایک ایک شخص پر عذاب جو آرہا وہ بتا ہے ولید کی طرف اشارہ نہیں ولید کی پنڈلی کی طرف تو ایک تیر اس کو آگے لگ گئی بڑھا ہے پنڈلی مڑ رہی نہیں تھی اس کا پیر نہیں مڑھا تھا اور اخمس اخمس عاصی ایک شخص آئی عاصی بن وائل اس کی طرف اشارہ گئی اس کے پیر میں ایک کانٹا چک گیا پیر پھل گیا چکی کی طرح ہو گیا فمادہ بس وہ بھی مر گیا وَأَشَارَ إِلَىٰ أَنْفِ الْحَارِضِ حَارِضِ بِن قَيْسِ کی ناک کی طرف اشارہ گئی جبرائیل السلام فَمْدَخَدَ قَيْحَن تو اس کی ناک سے پیپ جاری ہو گیا پس وہ مر گیا پھر وہ اصبت بین عبدِ یغوذ جو حضور کا گستاخ اور دقلی پہنچانے والا تھا حضور اس کی طرف اس کی طرف اشارہ گیا جبکہ وہ بیٹھا ہوا تھا ایک درخ کی جڑ میں تنہے کے پاس بیٹھا ہوا تھا فَجَعَلَىٰ يَنْتَحُمْ يَرَاسِيَشَّ جَرَا وَيَا ذْرِبُ وَجْحَوُ بِشْشَوْق تو درخ اس کے سر پر مارنے لگا گیا اور اس کے چہرے پر کانٹیں برسنے لگا گیا حدہ ماتا یہاں تھا کہ مر گیا وَيْلَىٰ عَيْنَيَ الْأَسْوَدِ اسود بن عبد المطلیب کی دونوں آنکھوں کی طرف حضرت جبرائی علیہ السلام اشارہ کی فَعْمِيَا تو وہ اندھا ہو گیا یعنی ہر ایک کو الگ الگ عذاب میں مبتلا کیا گیا جو حضور کی شان میں گستاخی کر دیتے بے عذابی کر دیتے اللہ تعالیٰ ان کو باقی نہیں رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی تاریخ میں علماء فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ذات کا دشمن رہا وہ ایمان نلائے جو حضور کے مشن اور اسلام کا دشمن رہا بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ملی ایمان لالی جو حضور کی ذات سے دشمنی کیا اور حضور کی بے عدبی کیا جو حضور کی ذات کی بے عدبی کیا وہ ایمان نلائے ایمان سے محروم رہا جو حضور کے دین سے دشمنی کیا تھا دین سے اس کو تکلیف تھی لیکن حضور کی ذات سے تکلیف نہیں تھی حضور کی بیعت ابھی نہیں کیا تو اللہ درہا اس کو بعد میں ایمان کی توقع ہوئی جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے لیکن ایمان لادے وہی ابو لحب کو ایمان کی توفیق نہیں رہی کیونکہ لوگ گستاخی کیے تھے تو معلوم یہ ہے کہ گستاخی کا نا بہت پڑا گناہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ محروم جدا اللہ اکبر ما لقیہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذا قومی وکان صلی اللہ علیہ وسلم يطوفو على الناس في منازلیم يقولو یا ایہا الناس ان اللہ یأمرک من تعبدوه ولا تشرکو به شئی وابو لہب وراءہ یقولو یا ایہا الناس انہذا یأمرک من تترکو دین آبائیم ورماہو الولید بن المغیر بسرحر وطبعہ قومه علیہ ذری اب یہاں پہ بتا رہیں گے جب حضور نبوت کا اعلان فرمائے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے لگے دعوت دینے لگے تو اس وقت کا جو ماہول ہے حضور جو اپنی قوم کی تقلیب جو پائے وہ بتا رہے حضور علیہ السلام لوگوں کے گھروں پر آپ تشریف لے جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بے شک اللہ تم کو حکم دی رہا ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور ابو لہب بھی حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں سنو یہ شخص تم کو حکم دی رہا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو تو حضور کے خلاف خلاف جاتا تھا یہ شخص اور ولید بن بغیرہ جو حضور کا دشمن تھا حضور پر الزام لگا دیا جادو کری گا کیا بولنے لگا کہ ان پر جادو کا اثر ہو گیا یہ جادو کرے ناؤذلاللہ اور اس کی جو قوم دی ولید بن بغیرہ اس کی اتبا کی اضباط میں ہو گیا اور قریش کے لوگ یعنی وہ لوگ بھی جادو کر کہنے لگے اور قریش کے لوگ حضور کو تکلیف پہنچا تھا اور حضور پر الزام لگا ہے شہر شہر و شائری کا شائر کہنے لگے کوئی کاہن کہنے لگے کوئی مجرون کہنے لگے ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو مٹی ڈال دیتے حضور کے سر پر ہوئے حضور جب نماز پڑھتے تو سر پر مٹی لانگیں ڈال دیتے اور بعض وہ لوگ تھے جو خون لانگیں ڈال دیتے حضور کے دروازے پر ووطیئ عقابت ابن ابی معیدن على رقبتی شریف هو الساجد عند الكعب حتى کیادت عینه تبروزان وخنقوه خنقا شدین فقام ابو بقر دنو فجذب رأسه ولحیده حتى سقط اکثر شعره فقام ابو بقرن دن وو يقول و تقتلون رجولا ان يقول ربی الله وقال ابن عمرن کما في البخار بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفنائل کعب دید اقبرا عقبت ابن ابی معید فأخذا بمنکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلف ثوبه في عنوقه فخنقه خنقا شدیدا فجاء ابو بقرن فأخذا بمنکبه ودفعه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی رواد ثم قال اتقتلون رجولا ان يقول ربی الله وقد ذكر العلماء وان ابا بقرن رضی اللہ عنه افضل من مؤمن آل فرعون لین ذاکا اقتصر حين انتصر على اللسان وما ابو بقرن فأتبع اللسان يدن ونصر بالقول والفعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقبہ بن ابی معید یہ انتہائی بدبخش اصلاحی عقبہ بن ابی معید حضور علیہ السلام کے گردن شریف پر اپنا پیر رکھ دیا جبکہ حضور علیہ السلام سجدہ فرما رہے تھے خریب تھا کہ حضور علیہ السلام کے دونوں چشمان مبارکہ ظاہر ہو اور وہ حضور کو یعنی حضور کے گلے میں چادر دال کے کھینچا حضور کو یعنی فقام ابو بقرن تو حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے دونوں حضور کے سامنے فجرد ابو پس وہ کھینچے حضور کے یہ لوگ کفار قریش حضور کے سرینور کو کھینچے چادر دال کے اور داڑی مبارکہ جہاں تک کہ آپ کے ریش مبارک کے اکثر بال زمین پر آگئے فقاما پس حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ٹھر گئے اور یہ کہنے لگے روکنے لگے کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وقال ابن عمر ابن عمر نے کہا جیسا کہ بخاری میں اس درمیان کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ کے سہن میں تھے اد اقبل اچانک عقبہ من ابی معاید آگیا فأخذہ پس وہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے مبارک یعنی حضور کے گندے کو پکڑ لی اور اپنا کپڑا حضور کی گردنیں مبارک میں ڈال دیا اور کھیچا سختی زبا فجا ابو بکرن پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فأخذہ بی من کی بھی پس وہ حضور کی مونڈے کو پکڑ لی اس کے مونڈے کو پکڑ لی اس شخص کے اور اس کو ڈھکل لی اس کو ہٹا دی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضور کے قریب آگے حضور کو تکلیف پہنچا رہا تھا وہ پھر روایت دن اور ایک روایت میں کہ تمہیں قال پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تم ایک شخص کو قدل کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اللہ کو ماننے کی وجہ سے تم یہ تکلیف پہنچا رہے ہو اس آدمی کا خضور کیا ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خضور کیا ہے کوئی خضور نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں تو تم دشمن بن گئے ہو لہذا تم اس چیز سے تم کو باز آ جانا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے وقد ذکر العلاماء علاماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آل فرعون کے قوم میں سے یعنی فرعون کے قوم میں سے جو شخص ایمال لایا اس سے بھی افضل تھے کیونکہ وہ اس وقت جس وقت انتقام بدلہ لیا مدد کیا تو زبان پر اکتفاق گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے ہی حضور اور اسلام کی مدد نہیں کی بلکہ اپنا ہاتھ بھی آپ استعمال کی قالو فعل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت فرمایت وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبِيْهُ رَيْرَىٰ قَالَ قَالَ أَبُو جَهَلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحْمَدٌ وَجْهُ بَيْنَ أَزْهُرِكُمْ قَالُ نَعَمْ قَالَ بَاللَّهِ لَئِنْ رَأِيْتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَاءَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَلَأُعَفِّرَنَّ وَجْهُ بِالْتُرَابِ فَأَتَاءَ رسول اللہ علیہ وسلم وَهُو يُصَلِّي لِيَطَاءَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ فَمَا فَجَاءَهُم مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُسُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَيَدْتَقِي بِيَدِهِ فَقِئِلَ لَهُمْ مَعَلَكَ قَالَ إِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ خَنْدَقًا مِنْ نَار وَهَوْلًا وَأَجَنِيحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ لَوْدَنَا مِنِّي لَخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةِ عَزُوبًا عَزُوبًا فَأَنزَرَ اللَّهُ امام مسلم رحمت اللہ علی نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی فرمایا کہ قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا قال ابو جہل نے ابو جہل نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابنے چہرے کو تمہارے درمیان یعنی مٹی پر رکھ دیں تو انہوں نے کہا یعنی حضور سجدہ کر دے تھے کعبے کے سہن میں آگے تو اس شخص نے کہا ابو جہل نے کہا قسم ہے لاد اور عزاگی اگر میں ان کو ایسا کرتا ہوا دیکھوں گا تو ضرور میں ان کی گردن پر اپنا پیر رکھ دوں گا اور میں ان کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا تو پس وہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو آسا ہے کون ابو جہل جبکہ حضور نماز عدا فرما رہے دے تاکہ وہ حضور کے گردن مبارکہ پر پیر رکھے فما فجاہم پس وہ حضور کے قریب نہیں پہنچا مگر یہ کہ وہ اپنی ایڈیوں کے بل پیچھے پلٹ رہا تھا حضور کے قریب جانا چاہ رہا لیکن پھر پلٹ کے آ جا رہا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بچا رہا تھا تو اس سے بوچھا کہا کہ بھئی تجھ کو کیا ہو گیا تو تو یہ کرنے والا تھا تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک آگ کی میں خندق دیکھ رہا ہوں اور پرد دیکھ رہا ہوں یعنی فرشتوں کے پردے ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمائے اگر وہ مجھ سے قریب آ جاتا میرے قریب اگر وہ آتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے اور اس کے ایک ایک عضو کو کار دیتے ہو گردن الگ ہاتھ الگ پیر الگ جس طرح بکروں کا اور جانوروں کا حال ہوتا وہ حال ہو جاتا تھا وَأَنزَرَ اللَّهُ بے شک انسان یعنی کافر بہت زیادہ سرکش سرکش یعنی بغاوت کرنے والا ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا بِلَهَبِمْ وَتَبْ جَاءَتْ اِمْرَأَتْ وَبِلَهَبِنْ فَقَالَ أَبُو بَقْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ تَنَحْحَيْتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا اِمْرَأَتْ بَذِيَّةٌ قَالَ سَيُّ حَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا فَقَالَ دِيَابَا بَقْرٍ هَجَعَنَ صَاحِبُكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَنْتِقُ بِشِعْلِ وَلَا يَقُلُهُ فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَتْ فَقَالَ أَبُو بَقْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَتْكَ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مَلَكٌ سَتَرَنِي بِجَنَاحِهِ حَتَّى ذَهَبَتْ رَوَاهُ ابْنُ عَبِي شَيْبَا وَأَبُو نُعَيْمِن وَفِي رِوَيْتِ الْبَيْحَقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهِ مَا قُلْ لَهَا تَرَيْنَ عِنْدِي اُحُدًا اَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَرَانِ اور جب یہ سورہ نادل ہوا سورہ لحب یعنی ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹوڑ جائے اور وہ تباہ وطارہ جو جائے یعنی جب یہ ابو لحب حضور کی شان میں گستاخی کیا تو اللہ تعالی اس کا رد فرمایا قرآن میں تو جب یہ سورہ نادل ہوا تو ابو لحب کی بیویاں ہی ام جمیلہ نانتا فقار ابو بکر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس سے دوری اختیار کر لیں ہٹ جائے تو اچھا ہے کیونکہ یہ بد زبان عورت ہیں قولت تو حضور نے فرمایا کہ میرے اور اس کے دربیان فرشتے حائل ہو جائیں گے حائل یعنی آ جائیں گے بیچ میں فقالت پس اس عورت نے ابو لحب کی بیوی نے کہا اے ابو بکر تمہارے ساتھی ہماری مضمت کی برائی بیان گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی خصم وہ شیر نہیں کہتے شیر گوئی نہیں کر دے فانتفع تو پلٹ کر وابس چلے گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کو نہیں دے کی حضور فرمای کہ میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو مجھ کو ایک پٹ سے ڈھانگ لیا تھا حضور بیٹھے ہوئے لیکن ابو لحب کی بیوی کو حضور نظر نہیں آ رہے ہیں فرشتہ تھا برہم پر یہاں تک کیوں چلے گئے اس کو ابن ابی شہبہ اور ابو نائم نے روایت کیا ہے الدعاو على رؤوس الكفر وفي روایتنا ایدن كان صلی اللہ علیہ وسلم يصلي عند الكعبہ وجمع من قریش في مجالسهم اذ قال قائل منهم اَلَا تَنزُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِ اَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ عَلِي فُلَانٍ فَيَعْمِدُوا إِلَى فَرَثِيَا وَدَمِيَا وَالسَّلَاهَا فَيَجِئُوا بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَاعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا السَّجَدَ صَلَى اللَّهُ وَضَاعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَعَلِهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَضَحِقُوا حَتَّى مَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الزِّحْقِ فَانْطَلَقَ مُنطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً وَهِيَ جُوَيْرِيَّةٌ فَاءَقْبَلَتَ صَلَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَالسَّلَاهَ وَسَجِدًا حَتَّى لَقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتَ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى al-solَاهُ اللہم علیکہ بقریش ثم سما فقال اللہم علیکہ بعمر ابن ہشام وعطبت ابن ربیعتا وشیبت ابن ربیعتا والولید ابن عطبتا ومیت ابن خلف وعقبت ابن ابی معید وعمارت ابن الولید قال عبداللہ فواللہ لقد رأیدهم سرعا يوم بدر ثم سحبوا الى القلیب سحبوا الى القلیب ثم قال رسول اللہ واتبعا اصحاب القلیب لعندن ادبعا احکاب فقہیہ الدعاء على رؤوس القفری یعنی کافروں کے سرداروں کے لئے حضور جو بدعا گئے ان کے خلاف اس کو بیان کیا جا رہا ہے یعنی سرداران قریش قریش کے جو کافر سردار تھے ان کے خلاف حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرمائے انیس ایک روایت میں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے نواز کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے اور قریش کے ایک جماعت ان کے محفلوں میں تھے لوگ ان میں سے کہنے والے نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے اس سے ریاں گاری کرنے والے شخص کی طرف تم میں سے کون ہے جو کھڑا ہو فلان شخص کی اونڈنی کی طرف پس وہ اس کی لید گوبر یا جو بھی یہ خون لے کر آئے پس وہ لے کر فرما پھر وہ ان کو محلت ہے یہاں تک کہ جب حضور سجدے میں جائے تو وہ ان کے دونوں کندوں کے درمیان رکھ دیں تو ان میں سے جو بدبخص شخص تھا ان سب میں ان کافروں میں وہ کھڑا ہو گیا پس جب حضور علیہ وسلم سجدہ فرمایا تو حضور کے دونوں کندوں کے درمیان وہ رکھ دیا وثبتن نبی ونبی پاک علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے فوضحی کو بس وہ حسنے یہاں تک کہ ان میں سے باز باز کے طرف مائل ہونے لگے جھکنے لگے یعنی لوٹ کر حسنے لگے فنت لگا منتر ہون اس شخص نے جاگے حضرت فاطیمہ رضی اللہ اخترانہ سے اس بات کو بیان کیا جبکہ آپ چھوٹی بچی تھی فاقبلت تسعہ تو آپ دوڑتے ہوئے آئیں اور نبی پاک علیہ وسلم سجدے میں ہی تھے یہاں تک کہ آپ نے گندگی کو ہٹایا آپ کے جسم سے وَأَقْبَدَتْ عَلَيْهِمَ اور ان کی طرف متوجہ ہوئے ان کو بدعوہ دیتے ہیں برا بھلا گئے دیتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ وسلم نماز مکمل فرمائے تو آپ نے کہا کہ اللہم علی کبھی قرائش اے اللہ تو قرائش سے تو بدع لے ان کو پکڑ لے تمہ سمہ پھر آپ نام لی اور فرمائے گا اللہ تو عمر بن حشام کو پکڑ لے مولا اس سے معاخذہ فرمائے عدبہ بن ربیعہ سے معاخذہ فرمائے اس کی گرفت فرمائے شہبہ بن ربیعہ سے جو گرفت فرمائے ولید بن عدبہ کی مولادو گرفت فرمائے امیہ بن خلف کی تو گرفت فرمائے عقبہ بن عبی معاید کی تو گرفت فرمائے عمارہ بن ولید کی تو گرفت سے فرما فواللہ قال عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں رابی اللہ کے قسم یقیناً میں ان تمام کفارانِ قریش کفارِ قریش سردارانِ قریش کو دیکھا یہ لوگ بچھاڑے گئے ہیں بدر کے دن جنگِ بدر کے دن پورے مرے ہوئے تھے ان کے لاشیں ہوا پھر ان کو گھسیٹ کر کھینچ کر لے جایا گیا کوئے کی طرف کوئے میں ان کے لاشوں کو بھیگ دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلے گئے کیونکہ کافر تھے وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی کر دیتے ایمان کی توفیق نہیں ملی پھر اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کومے کے جو لوگ ہیں گفار ان پر لعنت ہمیشہ نادل ہوتے رہیں گے احکام فقہیہ فقہیہ احکام کی آنے پر بتا رہے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ عَرَضَ لَهُ سِي صَلَادِ مَا يَمْنَعُ إِنْ عِقَادَهَا اِبْتَدَاءً لَا تَبْتُلُوا صَلَادُ فَلَوْ كَانَتْ نَجَاسَدًا فَأَزَالَهَا فِي الْحَالِ وَلَا أَثَرَ لَهَا صَحَّى الصَّلَادُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ اَيْظًا عَلَىٰ طَهَارَةِ فَرْثِ مَا يُؤْقَلُوا لَحْمُهُ وَعَلَىٰ أَنَّ اِزَالَةً نَجَاسَدًا لَيْسَدْ بِفَرْضٍ وَهُوَ ضَعِفٍ وَأَجَابًا نَوَوِيُّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمْ مَا وَضَعَا عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَاسْتَمَرَ فِي سُجُدِهِ استِصْحَابًا لِأَصْلِ الطَّهَارَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مُشْكِلٌ عَلَىٰ قُلِنَا بِبُجُوبِ الْإِعَادَةَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّورَةِ وَأُجِبَ عَنَهُ بِأَنَّ فِي عَادَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْفَرِيضَةِ فَإِن ثَبَتَ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ فَالْوَقْدُ مُوَسَّعٌ فَلَعَلَّهُ أَعَادَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ أَعَادَ لَنُقِلَ وَلَمْ يُنْقَلُ وَبِأَنَّ اللَّهَ لَا يُقِرُهُ عَلَىٰ سَلَادٍ فَاسِدَ اِشْقَالُ بِشَأَنِ عَمَارَ فِقْحِیہ حکام کیا ہے بتا رہے ہیں اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے دلیل پیش کی گئی اس بات پر کہ جس شخص کے لئے اس کی نماز میں ایسی چیز پیش آ جائے جو اس کی نماز کے منعقید ہونے کو روکتی ہے ابتدا میں تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوں گی باطل نہیں ہوں گی فاسد باطل نہیں تُٹے گی نماز ختم نہیں ہوں گی اگر اس نجازت ہے تو اس کو زائل کر دیا اسی وقت اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا تو اس کی نماز صحیح ہے درست ہے زائل کر دیا ختم کر دیا ہٹا دیا وَسُدُ اللَّهِ اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا دلیل پیش کی گئی اس بات پر کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے اس کے لید گوبر پاک ہے بلکہ بار ہے یعنی اگر جسم کو لگ جائے یا کپڑوں بھی گر جائے تو ناپاک نہیں ہوں گا بار ہے بعض لوگ اور بعض علماء وَعَلَىٰ أَنَّا اِزَالَةً نَجَاسَ اور یہ کہ نجازت کو زائل کرنا یہ فرد نہیں ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہو رہا ہے وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام نہیں جانے کہ آپ یہ پوشتے خوارک پر کیا چیز رکھی گئی ہیں بس آپ اپنے سجدے میں جاری و ساری رہیں سجدے کو جاری رکھیں اشکالن بشین عمار وَقَدِسْ تَشْكَلَ بَعْدُهُمَا عَدَّا عُمَارَةً اَبْنِ الْوَلِيدِ فِي الْمَذْكُرِنِ لِيَنَّهُ لَمْ يُقْدَلْ فِي بَدْرٍ فَلْذَقَرَ اَصْحَبُ الْمَغَازِ يَنَّهُ مَادَ بِأَرْضِ الْحَمَشَةِ وَلَهُ قِصَّدٌ مَعَا النَّجَاشِيِ اِذَا تَعَرَّضَ لِمْرَأَدِهِ فَأَمَرَ النَّجَاشِيُّ سَاحِرًا فَنَفَخَ فِي اِحْلِيلِ عُمَارَةً مِنْ سِحْرِهِ فَتَوحَّشَ وَصَارَ مَعَا الْبَهَائِمِ إِلَىٰ أَن مَادَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَوْجِبَ بِأَنَّ كَلَامَا إِبْنِ بَسْعُدِينَ أنَّهُ رَآهُمْ صَرَعَ فِي الْقَلِيبِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَيَدُلُّوا عَلَيْهِ وَيَدُلُّوا عَلَيْهِ أنَّ عُقْبَةَ بِنَ أَبِي مُعَيْتٍ لَمْ يُطَرَحْ فِي الْقَلِيبِ وَإِنَمَا قُدِّلَ صَبْرًا بعد أن رحيلوا عن بدر بمرحلة وَأُمَيَّةُ بِنُ خَلَبٍ لم يُطرَحْ فِي الْقَلِيبِ كما سيأذي إن شاء الله تعالى إيضاح وآخر الحديث وقوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأُدْبِعَ أَصْحَابَ الْقَلِيبِ لَعْنَةً يَحْتَمِلُون يَكُنَ مِنْ تَمَامِ الدُعَاءِ الْمَذِي فَيَكُنُ فِيهِ عِلْمٌ عَظِيمٌ عَلَمٌ عَظِيمٌ مِنْ عَلَمٍ وَيَحْتَمِلُون يَكُنَا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم وَبَعْدَ أَنُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ اب یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمارہ بن ولید عمارہ بن ولید یہ جو ہے اوپر جو ذکر آیا ہے یعنی ان لوگوں کے وہ سرداران قریش کے حضور جو نام لے کے بدعا کیے اس میں ایک نام اس کا بھی آیا تھا عمارہ بن ولید تو بعض لوگوں نے اس کو مشکل قرار دیا ہے عمارہ بن ولید کو یعنی جنگ بدر میں قتل کے جانے والے کافروں میں جو شمار گئے یہ صحیح نہیں ہو رہے کیونکہ بدر میں نہیں مرا برا بلکہ اصحاب مغازی نے ذکر کیا ہے کہ وہ حبشا کی سردامین پر مرا اور اس کا قصہ ہے نجاشی بادشاہ کے ساتھ اید تعر رضا لمرأتی کیونکہ یہ جو عمارہ بن ولید ہے یہ اتنا بدبخت تھا کہ یہ حبشا کا جو بادشاہ تھا نجاشی نجاشی کی بیوی کے تعلق سے براہ ارادہ گیا تھا فامرن نجاشی تو نجاشی نے ایک جادوگر کو حکم دیا تو وہ عمارہ کی شرمگاہ پر کچھ پھوک دیا پڑا تھا من سحری جادو سے تو وہ وحشی جانور بن گیا وہ سارا مال بہائیم جانوروں کے ساتھ رہنے لگا یہاں تک کہ وہ مر گیا فی خلافت عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ عجیبہ اس کا جواب یہ دی گیا کہ حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ان کافروں کو پچھاڑا ہوا دیکھا قلیب کوئے میں یہ محمول اکثر ان میں سے اکثر لوگ وہاں پر مر گئے ہیں جنگ بدر میں اور اس پر یہ بات دلالت کرئیے کہ اقویٰ بن ابی معاید کو نہیں پھیکا گیا تھا کوئے میں وینما قدلہ اور اس کو بان کر مارا گیا تھا یہاں تک اس کے کہ وہ بدر سے ایک مرحلہ سفر کر چکے تھے عمر امیہ من خلف کو قوے میں ڈالا نہیں گیا جیسا کہ ان قریب اس کی تفصیلی بحث دیں گی آخری حدیث حدیث کا جو آخری لفظ ہے اس کی شرح کر رہا ہے فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ان کافروں پر بدعا کر گئے سردران قریش کے خلافہ بدعا کر گئے فرمایے کہ یہ قوے میں قتل کیے جائیں گے مارے جائیں گے اور ان پر ہمیشہ لعنت ہوتے رہے گی اس بات کا احتمال ہے کہ حضور کی دعا گزری ہوئی جو دعا ہے اسی کا یہ تکمیلہ ہے مکمل دعا یہاں پر ہو تو اس میں حضور کی نبوت کے نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہو رہا ہے حضور پہلے ہی فرما دیئے کہ ان پر ہمیشہ لعنت رہیں گے یہ لوگ کوئے میں ڈالے جائیں گے ان کو قتل کیا جائے گا کوئے میں پھیک دیے جائیں گے اور ان پر لعنت نازل ہوتے رہے گی تو پہلے ہی بتا دیئے یہ تو بدر کا واقعہ کب ہوا مدینہ منفرہ میں جانے کے بعد نبوت کے تیسرے یا چوہتے سال لوگ اسی حرکت کر رہے تھے حضور کی ساتھ تیسرے چوہتے سال یعنی بدر کی جنگ سے دس سال پہلے گل دیا کہ یہ لوگ کا حشر ہونے والا اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا ہو ان کافروں کو سردران قریش کو قتل کرنے کے بعد اب یہ فرمایا ہوئے اسلام حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ ثم اسلام حمزہ بن عبد المطلیبی وکانا عزا فتن فی قریش واشدہ شکیمتن وکانا اسلامہ فیما قولہ العتقی سنہ دسد فعزا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفت عنہ قریش وکفت عنہ قریشن قلیلا وقال حمزہ حین اسلام حمیدت اللہ حین هداء فوادی الى الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیفی اذا تلیت رسائل علینا تحذر دمع ذل بالحصیفی رسائل جاء احمد من هداها بآیات مبینة الحروفی واحمد مصفافینا مطاعن فلا دغشوه بالقول العنیفی فلا واللہ نسلمه لقوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمائے اور یہ قریش کے سب سے زیادہ طاقتور نوجون تھے یعنی پہلوان کی طرح تھے عرب میں مشہور تھے اور ان کا اسلام قبول کرنا عتقی کے قول کے مطابق سن چھے یعنی نبوت کے چھٹویں سال ہے براہ ان کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو غلبہ ملا براہ اور قریش حضور سے رکھے حضور کو تکلیف پہنچانے سے بات آگئے قلیلا تھوڑا اور حمضہ نے کہا جس وقت وہ اسلام قول گیا کیا عربی عشار بولہ حضرت حمضہ حمد اللہ ہمیں اللہ کی تعریف کیا جس وقت وہ میرے دل کو ہدایت دیا مائل فرمایا اسلام کی طرف اور سچے دین کی طرف اس دین کی طرف مجھ کو مائل فرمایا جو غالب رب کی طرف سے آیا ہے رب غالب جو بندوں سے باخبر ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے مائل مائل ہوا یعنی اس کی طرف جھگ گیا ہے اسلام کی طرف جب اس کے رسالے اس کے پیغامات ہم پر پڑھیں جاتے ہیں یعنی قرآن کے آیت تو عقل والے شخص کے آسو بہتے ہیں وہ رسالے جس کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم لائیں من اس کی ہدایت میں سے ایسی نشانیاں ایسی آیتیں جس کے حروف کھلے ہیں واضح ہیں اور احمد مصطفیٰ جو ہمارے دنمیان اطاعت ان کی کی جاتی ہیں پس تم ان کو سخت کلام سے ان کے ساتھ پیش متاؤ یعنی ان سے اچھی بات کرو ان سے اچھے اخلاق سے بیشاؤ فلا واللہ نسلمہ لقوم پس اللہ کی خصم ہم ان کو قوم کی حوالے نہیں کریں گے یعنی ہم ان کی تائید کریں گے ان کی مدد کریں گے سرداران قریش حضور کے باس ہے اور کہنے لگے کہ اگر آپ شرف یعنی بزرگی چاہتے ہیں بلندی چاہتے ہیں سرداری سیادت تو ہم آپ کو سردار بھی بنا دیں گے اور اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے ہم پر اور اگر یہ کوئی بیماری ہے جو آپ کو ایسی چیز وہ ہو رہی ہے جو آپ پر غالب آگئی ہے تو ہم اپنی پوری دولت خرچ کر دیں گے لٹا دیں گے آپ کی علاج کیلئے یہاں تک کہ ہم آپ کو اس سے بھری کر دیں گے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ میں نہیں ہے وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ مجھ کو رسول بنا کر بھیجا اور مجھ پر کتاب نادل فرمایا اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا میں تم کو خوش قبری دوں جنت کی اگر تم ایمان لاؤگے اور مجھ کو حکم دیا گیا میں تم کو دراؤں جہنم کی عذاب سے اگر تم انکار کرو گے فبلغتکم بس میں تم کو پہنچا دیا میرے رب کا رسالہ پیغام اور میں تمہاری خیر خواہی کیا فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئِدُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَضُّكُمْ مِنَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَ اگر تم قبول کرو گے مجھ سے وہ چیز جو پیغام میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تو وہ تمہارا حصہ ہے تمہارا نصیب ہے دنیا اور آخرت میں اور اگر تم اس کا انکار کر دو گے رد کر دو گے مجھ پر تو میں صبر کروں گا اللہ کے حکم کے آگے یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے دنمیان فیصلہ فرمائے گا الرئی کے معنی بتانے میں کوئی جن اگر آپ پر مسلط ہو گیا تو میں آپ کا علاج کرا نہیں ہوگا یعنی یہ چیزیں یعنی اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کو دبا ختم کرنے کے لیے اس دور کے بڑے بڑے کافروں کے کفر کے سرغنیں پوری ایڑی چوٹی کا زول لگا دی نہ دولت کے ذریعے اسلام کو مٹا سکے نہ حکومت و اختیار کے ذریعے نہ کسی اور چیز کے ذریعے تو حضور کی جو استقامت نہیں ہے اسلام کی بنیادوں میں حضور کی استقامت کا فیدہ نہیں استقلال کا کہ حضور جو ثابت قدمی سے رہے ہیں دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے دنیاوی دولت کی طرف مائل نہیں ہوئے دنیاوی حرص کی طرف مائل نہیں ہوئے دنیاوی عہدوں کی طرف مائل نہیں ہوئے یعنی اس کی طرف آپ کا جھکاؤں نہیں ہوا کافروں سے آپ خوف زدانے ہوئے دنیا کی طاقتور لوگوں سے آپ خوف زدانے ہوئے اسلام کی بیغام کو پھیلا دے رہے یعنی یہ حق ہے ہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو بیغام حق ہے اس کو پھیلانے کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ اختیار کی ضرورت ہے حق کو نہ دولت ختم کر سکتی ہے دبا سکتی ہے نہ اختیار دبا سکتا ہے حق غالب ہو کر رہے گا یعنی ہر آفر پیش کر گئے دیکھیں لوگ ناکام ہو گئے استعانت قریشن بالیہود پھر آخر میں یہ قریش کے لوگ کیا کرے یہودیوں سے مدد طلب کرنا شروع گئے کیونکہ یہود بھی اسلام کے خلاف تھے یہ خطرہ ان کے لئے شروع ہو گیا تھا ثم انن نظر بن الحارث وعقبت بن ابی معایتن ذہبا الہ احبار اليہود فسآلاہم عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالو لہما سلاہ عن ثلاثة فإن اخبركم بهن فہو نبی مرسل وإن لم يفعل فہو متقبل سلاہ عن فتية ذہبوا في الدہر لبلی وعن رجل طواف وعن الروح ما هو فقال عليه السلام اخبركم غدا ولم يقل ان شاء الله تعالى فلبت الوحی ایاما ثم نزل قوله تعالى وَلَا تَقُولَ النَّلِ شَيْنِنِي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا ان يشاء الله وانزر الله تعالى ذكر الفتية اللَّذِينَ ذَهْبُوا هُمَ اصْحَابِ الْقَافِي وَذَكَرَ الرَّجُلَ الطَّوَافِ وَهُوَ ذُلْقَرَنَيْنِ وَقَالَ فِي مَا سَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ الْآيَةِ فِي النَّزْرُ بِن حَارِث اور عُقْبَى بن نبی معاید یہ دو سردارانِ قرآش یہ دونوں بدبخت یہ یہودی علماء کے پاس گئے وہ دونوں یہودیوں سے پوچھے حضور کے بارے میں تو یہودیوں نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں جا کے ان سے پوچھو تین چیزوں کے بارے میں اگر وہ تم کو ان کے بارے میں خبر دیں صحیح تو وہ نبی مرسل ہے اور اگر وہ نہیں دیے تو یہ نبی نہیں ہے بلکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے سلاح تم دونوں ان سے پوچھو ان نوجانوں کے بارے میں جو گدرے زمانے میں چلے گئے تھے غار میں جا کے بنا لیا تھے اور اس شخص کے بارے میں جو پوری دنیا کا دورہ گیا اور روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے تو حضور علیہ السلام سے جب یہ لوگ سوال گئے تو حضور فرمائے کہ کل میں تم کو خبر دوں گا اور انشاءاللہ نے بلے تو وحیر رک گئے چند دن پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نادل فرمائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِن اِنِّي فَاعِلْمٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اِنَّ شَاءَ اللَّهُ آپ کسی جس کے بارے میں ہرگی دیئے مت کہیے کہ کل میں ایسا کروں گا کرنے والا اِلَّا اِنَّ شَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی آئندہ کے بارے میں کوئی چیز بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا وعدہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بولو کل میں بولوں گا انشاءاللہ بولنا چاہیے کل میں بولوں گا ایسا نہیں یعنی ہر چیز میں انشاءاللہ بولنا چاہیے یہ تعلیم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کا ذکر نادل فرمائے جو غار میں چلے گئے دیکھونا اصحابِ قحف اصحابِ قحف کے بارے میں سوال گئے تو سورہ قحف نادل بابر اور وَذَكَرَ الرَّجُولَ اور رجلِ تَوَاف کونے ہو پوری دنیا کا دورہ کرنے والے حضرتِ ذُلقرنین پوری دنیا پر ان کی حکومت دیو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْدِ الْقَرْنَيْن قُلْ سَأَدْلُ عَلَيْكُم مِّنْ هُذِكَرَ وَقَالَ اور حضور نے فرمایا اس چیز کے بارے میں جو وہ آپ سے سوال گئے دی روح کے بارے اس وقت آیت یہ نادل ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنی رُوح اے حبیب وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے روح کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتا آیت الروحی مکی یا مدنی روح والی یہ جو آیتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں اس میں اختلاف ہے وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عِبْنِ مَسْعُدٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي حَرْفٍ وَهُوَ مُتَّقِئٌ عَلَى عَسِيبٍ اِذَ مَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ سَلُوهُ عَنِ الْرُوحِ سَلُوهُ عَنِ الْرُوحِ قَالُوا مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْدُهُمْ وَقَالَ بَعْدُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ يَرُدَّ عَلَيْهُمْ شَيْءًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِ فَلَمَّا نَزَلَ الْمَحْيُّ قَالَ وَيَسْأَلُنَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنَ أَمْدِ رَبِّي قَالَ الْحَافِذُ بِنُ كَثِرٍ وَهَذَا يَقْتَضِي فِمَا يَظْهَرُ من بادي الرأي أن هذه آية مدنية وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه مرة ثانية بالمدينة كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك ومما يدل على نزولها بمكة ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فنزلت الحديث انتهى وهذا الحديث رواه الدلمذي أيضا بإسناد رجاله رجال مسلم فيحمل على تعدد النزول كما أشار إليه ابن كثير ويحمل سقوته في المرد الثاني على توقع مزيد بيان في ذلك بخاري شريف میں عبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قال انہوں نے کہا اس درمیان کے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا ایک خید میں جبکہ حضور ایک عصا ایک لاتھی پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اچانک یہودی گزرے وہاں سے کچھ ان میں سے بعض نے کہا کہ تم اس نبی سے پوچھو روح کے بارے تو ان لوگوں نے کہا کہ مار آباکم علیہ کونسی جس تم کو ان کی طرف مائل کر دی ان میں سے بعض نے یہ کہا بعض سے کہ وہ کہیں ایسی جس تمہارے سامنے پیشنا کر دے جن کو تم ناپسن کر دے ہو تو ان لوگوں نے کہا تم پوچھو پس وہ حضور سے پوچھے روح کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام رک گئے پس اب ان کو کوئی جواب نہیں دی فعلم تو تو میں جان لیا کہ حضور کے طرف وحی نادل ہو رہی فقم تو مقامی پس میں اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا جب وحی نادل ہوئی تو حضور نے فرمایا وہ اسئلونہ کہانی روح اے حبیب وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں آپ فرما دیئے خلی روح من امر ربی روح میرے رب کے حکم سے ہیں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ چیز تقادہ کر رہی ہے اس بات کے کہ یہ آیت مدنی ہے مدینہ منورہ میں نادل ہوئی حجرت کے بعد اور یہ کہ یہ نادل ہوئی اس وقت جب یہودیوں نے آپ سے سوال کیا اس کے بارے میں مدینہ میں حالانکہ یہ پورا سورہ مکی ہے مکہ میں نادل ہوئی تو اس کا کبھی یہ جواب دیا جاتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت دوبارہ آپ پر نادل ہوئی ہوں گی مدینہ میں جیسا کہ آپ پر وہ نادل ہوئی تھی مکہ میں اس سے پہلے اور ان چیزوں میں سے اس بات پر دراد کر رہی ہے کہ یہ آیت نادل ہوئی مکہ میں وہ حدیث ہیں جس کو امام احمد نے روایت کیا ابن عباس سے انہوں نے کہا قرائش کے لوگوں نے یہودیوں سے کہا ہم کو کہ ایسی جیز دو جس کے بارے میں ہم اس آدمی سے پوچھ سکے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم جا کے ان سے پوچھو روح کے بارے میں یعنی مکہ کے کافر مدینہ کے یہودیوں کے بات جا کے پوچھتے تھے کہ کوئی ایسی جیز جا کے ایسا سوال بتاؤ کہ ہم جا کے اس نبی سے پوچھ سکیں تو وہ لوگ بولے کہ جا کے روح کے بارے میں پوچھو تو وہ لوگ حضور کے پاس آئے سوال کی تو اس وقت یہ آیت نادل ہوئی انتہا یعنی کبھی ایک آیت مکی اور مدنی بھی ہو سکتی ہو رہے مکہ میں سوال کیا گیا تو وہاں پہ نادل ہوئی تھی مدینہ میں پھر سوال کیا گیا تو وہاں پہ بھی نادل ہوئی تھی وحاد الحدیث اس حدیث کو امام درمیدی نے ایسے رجال کے ساتھ ایسی سنت سے روایت کیا ہے جس کے رجال مسلم کے رجال ہے یعنی صحیح حدیث ہے فَيُحْمَلُ تو اس کو محمول کیا جائے گا تَعَدُّ دِن حضور پر آیت کئی مرتبہ نادل ہوئی جیسا کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ابن کتیر نے وَيُحْمَلُ سُقُوتُ اور حضور کے خاموش رہنے رہنے کو محمول کیا جائے گا دوسری مرتبہ میں مزید بیان کے توقع پر ہو رہا ہے حضور جو خاموش رہے ہو سکتا ہے کہ اور کچھ اللہ تعالیٰ اضافہ نادل فرمائے گا الاختلاف فی الروح روح کے بارے میں اختلاف ہے برہا ہے وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْرُّوحِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ بِي هَذَا الْخَبْرَ فَقِيلَ رُوحُ الْإِنسَان کون سی روح مراد ہیں ابن تو بعد لوگوں نے کہا کہ روحِ انسانی مراد ہے مراد وَقِيلَ اور بعد لوگوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے اور کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے کہا گیا کہ فرشتہ ہے یقم وحدہ صفن جو اکیلا ایک صف کی شکل میں کھڑا رہے گا قیامت کے لئے ایک فرشتہ رہیں گا لیکن ایک پوری صف کی جگہ لے لیں گا بر وَقِيلَ اور کہا گیا کہ اس کے علاوہ دیگر اقوال ہے وَقَالَ الْقُرْدُبِي قُرْدُبِي نے کہا کہ راجح بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا انسان کی روح کے بارے کیونکہ یہودی اس بات کا اطراف نہیں کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے وَلَا تَجْهَل اور وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے وَأَنَّ الْمَلَائِقَةَ اور یہ کہ فرشتہ ارواح ہے وَقَالَ الْمَامُ فَخْرَ الدِّنِ الْمُخْتَارُ وَأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ الْرُوحِ اللَّذِي هُوَ سَبَبُ الْحَيَادِ امام فخر الدِّن راضی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پسندیدہ قول معتبر قول یہ ہے کہ ان یہودیوں نے یا قریش کے کافروں نے سوال کیا تھا حضور سے اس روح کے بارے میں جو زندگی کا سبب ہے یعنی وہ روح نکلتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے اور روح اگر باقی رہے تو انسان زندہ رہتا ہے تو اس روح کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے لوگ وہ انل جواب ہے اور یہ کہ جواب واقع ہوا ہے بہترین انداز میں بڑھا ہے اس کا بیانی ہے کہ سوال کرنا روح کے بارے میں یہ احتمال رکھتا ہے اس کے ماہیت کے بارے میں یعنی وہ کی ماہیت کیا ہے حقیقت کیا ہے کیا وہ کسی جگہ میں رہتی ہے یا نہیں کیا وہ حالت ہے ایک حالت ہے کسی جگہ میں رہنے والے شخص کی یا نہیں کیا وہ قدیم ہے یا حادثہ ہے بعد میں پیدا کیا وہ باقی رہے گی اس کے جدہ ہونے کے بعد جسم سے یا ختم ہو جائے اور اس کو عذاب دینے کی حقیقت کیا ہے اور اس کو نعمتیں دیے جانے کی حقیقت کیا ہے اس کے علاوہ اس کے جو متعلقاتیں قولہ وہ فرما دیں کہ ویلیسا فیس سوال اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں اور سوال میں وہ چیز نہیں ہے جو ان معانی میں سے کسی ایک کو خاص کرے ان معانوں میں سے مگر یہ کہ ظاہر ترین بات یہ ہے کہ لوگ سوال کے ماہیت کے بارے میں کہ روح کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے حقیقت کیا ہے کیا روح قدیم ہے یا نئی چیز ہیں جواب دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ ایک ایسی چیز ہے جو موجود ہے جو طبیعت کے خلاف ہے بتا رہا ہے اور اخلاق اور اس کی ترقیب کے خلاف ہے پس وہ ایک جوہریں برائیں جوہریں ایک اسطلاحیں بسیدن جوہریں بسیدیں مجردیں لا يحدثو جو پائدہ نہیں ہوتا مگر پائدہ کرنے والے کی وجہ سے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول کن ہو جا فکا انہو قال گویا کہ اللہ نے فرمایا ہیا موجودتن وہ روح موجود ہے پائدہ کی گئی اللہ کی حکم سے اور اس کی تکوین سے اور اس کا اثر ہے زندگی کا فائدہ پہنچانے میں جسم اور اس کی قیفیت کو نہ جاننے سے لازم نہیں آتا اس کا نہ ہونا کوئی اس کی قیفیت کو نہیں جاننا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح ہے ہی نہیں روح تو موجود ہے بھئی قال وہ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُوا اَنِيَكُنَ الْمُرَادُ بِلَّا وَلِي فِي قَوْلِ تَعَلَى مِنْ اَمْرِي رَبِّي کے امر سے کیا مراد ہے بھئی اس بات کا بھی احتمال ہے کہ امر سے مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مِنْ اَمْرِي رَبِّي فِعِلَ ہے بھرَام امر سے مراد امر کے معنی حکم کیا آتے ہیں رب کے حکم سے رب کے عمل سے رب اس کو پیدا فرماتا ہے روح کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَمْرُ فِرَعُونَ بِرَشِدِ فِرَعُونَ کا عمل صحیح نہیں تھا امر کے معنی عمل کے بھی آتے ہیں فعل یعنی اللہ کے فعل سے روح بتاتے خود پیدا نہیں ہوتی اللہ اس کو پیدا فرماتا ہے تو جواب یہ ہوں گا کہ روح پیدا بھی پہلے سے نہیں دی روح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ جسم کا بنانے والا بھی اللہ روح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ثُمَّ قَالَ پھر حضرت امام راضی فرمانے بھی قَدَ سَكَتَ السَّلَفُ عَنِ الْبَحْثِ فِيَا دِلَشَّائِ وَتَعْمُقِ فِيَا ان چیزوں کے بارے میں بحث ان چیزوں کی بحث سَلَفُ خاموش رہے بارے گہرائی میں نہیں گئے وَقَالَ وَقَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي اور انہوں نے فَتْحِ الْبَارِي میں کہا وَقَدْ تَنْطَعُ قَوْمٌ فَتَبَائِنَتْ اَقْوَالُمْ مختلفا قوال ہے بار فَقِيلہ کہا گیا هِيَا النَّفْسُ الدَّاخِلُ وَالْخَارِجُ وہ نفس ہے بارے روح جو داخل بھی ہوتا ہے اور خارج بھی ہوتا ہے وَقِيلہ اور کہا گیا جسم لطیف ہے بارے روح لطیف جسم کو بولتے بارے جو پورے جسم میں سرائط کر جاتا ہے وَقِيلہ ہِيَتْ دَمُ بعض لوگوں نے کہا گیا وَقِيلہ کہا گیا روح کی ماہیت اور حقیقت اور قیفیت کے بارے میں اقوال تقریباً سو کے خریب ہے بارے وَنَقَلَ اِبْنُ مَنْدَا عَنْ بَعْدِ الْمُتَكَلِّمِنَ اَنَّا لِكُلِّ نَوِيٍّ خَمْسَتَ اَرْوَاح وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ ثَلَاثَ وَلِكُلِّ حَيِّنْ وَاحِدَتُ ابن مندہ نے بعض متقلمین سے یہ بات نقل کی ہے انہوں نے کہ ہر نبی کے پانچ ارواح ہوتے بارے اور ہر مومن کے تین ارواح تین روحیں ہوتے اور ہر زندہ عام شخص کے لیے ایک روح ہوتی وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِي ابنِ عَرَبِي نے کہا شیخ محید دین ابنِ عَرَبِي رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اختلافو فی الروحی ونفس روح اور نفس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے فقیلہ بس کہا گیا متغایران یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے براہ اور یہی حق بات ہے براہ نفس الگ ہے روح الگ ہے اور کہا گیا کہ ہما شیعون واحدون یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے وَقِيلَ وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالْرُوحِ عَنِ النَّفْسِ کبھی روح کے ذریعے تعبیر کی جاتی ہے نفس کی بارے نفس براد روح ہے براہ کبھی الٹھا ہوتا براہ ابنِ بطال نے کہا مَعْرِفَتُ وَحَقِيقَتِ الرَّوحِ مِمَّا سْتَأَثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ بِذَلِيلِ هَذَا الْخَبْرِ ابنِ بطال نے کہا روح کی حقیقت کا جو علم یہ معرفت یہ وہ چیز ہیں جس کو اللہ تعالی نے اپنے علم کے ساتھ خاص فرمایا ہے وَقَالَ وَلْحِقْمَدُ فِي بْحَمِي اَخْتِبَارُ الْخَلْقِ لِيَعْرِفَهُمْ لِيُعَرِّفَهُمْ عَجِزَهُمْ اچھا روح کی حقیقت کو چھپانے میں اس کو مخفی رکھنے میں حکمت کیا ہے مخلوق کا امتحان لینا ہے ان کو آزمانا ہے تاکہ اللہ تعالی ان کو بتا دیں کہ یہ لوگ عاجز اور بے بس ہیں اس چیز کو جاننے سے بے بس ہیں جو وہ نہیں جانتے ہیں یہاں تک کہ وہ مجبور ہیں اللہ تعالی ان کو مجبور فرما دیا علم کو لوٹانے پر مجبور کر دیا اس کا علم اللہ کی طرف لوٹا دو یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وَقَوْلَ الْقُرْتُ بِالْحِقْمَتُ فِي تَلِقَ اِذْهَارُ وَعَجِزِ الْمَرْئِ اس میں حکمت کیا ہے آدمی کے عاجزی کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ جب وہ اپنے نفس کی حقیقت نہیں جانتا اس کے پائے جانے کے اس کے وجود کی قطعیت کے باوجود روح موجود ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ نہیں جانتا اس کا عاجز آنا حق کی حقیقت کو جاننے سے یہ بابِ اولاد سے وَقَوْلَ بَعْضُهُمْ بعض لوگوں نے کہا کہ لئیسا فِي الْآیَتِ دَلَالَتُن عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ لَمْ يُطْلِعْ نَبِيَهُ سَلَىٰ سَنَوْا عَلَىٰ حَقِقِقِتِ الرُّوحِ بَلْ يَحْدَمِلُ وَنْ يَكُنَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُطْلِعَهُمْ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةَ نَحْوَ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ اور بعض علماء نے کہا کہ آیت میں دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت سے واقف نہیں کرایا یعنی اس میں یہ ثابت نبرا کہ حضور کو اس کا علم نہیں ہے حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا دیا حضور کو بلکہ احتمال اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو اس کا علم دے دیا ہے لیکن آپ کو واقف کرانے کا حکم نہیں دیا یہ بات کو دوسروں تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا راز میں رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ جبکہ علماء کرام نے قیامت کے علم کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمایا قیامت کا علم اللہ تعالی حضور کو بھی عطا فرمائے لیکن ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ اللہ تعالی آزمائش کے طور پر اس علم کو اللہ تعالی مخفی رکھا تو کائنات کے بعد حقائق وہ ہے جو حقیقتیں بالکل موجود ہیں مسلمہ ہیں لیکن اس کی حقیقت کا علم اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ جس کو بتا ہے یعنی رسول جانتے ہیں اللہ کے بتانے کی وجہ سے لیکن مخلوق سے مخفی رکھنے کا اللہ تعالی حکم فرمائے شریعت کا جو علم ہے اس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا اور جو اسرار کا جو علم ہے رازوں کا جو علم ہے اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالی مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا اب یہ اسلام کا جب بول والا ہونے لگا اسلام کا دائرہ جب وسیع ہونے لگا مکہ کے کفار اسلام میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے سرداران قریش کو یہ بات حضم نہیں ہوئی یہ چیز ان کو تقلیف پہنچانے لگی تو جب مسلمان زیادہ ہو گئے تعداد کے اعتبار سے بڑھنے لگے اور ایمان ظاہر ہونے لگا تو قریش کے کافر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے جو ایمان لائے وہ ایمان والوں کی طرف متوجہ ہو گئے ان کو تقلیف دیتے ہوئے ان کو ستا دے ہوئے تاکہ وہ ان کو دین سے ہٹا دیں یہاں تک کہ ابو جہل اللہ کا دشمن ابو جہل حضرت سمیہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت سمیہ کے پاس سے گدرا وہی دعاد ددابو جبکہ ان کو تقلیف دی جا رہی تھے تو یہ شخص ان کو نیدہ مارا نیدہ سے ان کو مار کر شہید کر دیا وکانا ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کے پاس سے گدرتے جس کو تقلیف دی جاتی ہوتی تو آپ اس غلام کو اس کے آقا سے خرید لیتے اور آزاد فرماتے ہیں انہی غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے ان لوگوں کے نام پیش کی جا رہے ہیں جو سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کی ہیں ابتدائی دور میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے اسلام قبول کر رہے تھے لوگ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس وقت حکم یہ تھا کہ ایمان کو ظاہر نہ کیا جائے ایمان کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا بعد میں جب حالات سازگار ہو گئے یا اللہ کا یہ حکم ہوا اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ایمان کو ظاہر کیا جائے تو اس وقت کون کون لوگ اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کی ان کے نام اب یہاں سے پیش کی جائیں گے تو یہ ایک اہم درین مضمون ہے اور اس کے بعد پہلی حجرت کی مطالق مضمون پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اسی طرح اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا تو ابتدائی جو دور ہے اسلام کا وہ بہت ہی کٹھن مرحلوں سے گزراؤ یعنی اسلام کی تاریخ اگر پڑھیں اور اس وقت جو لوگ قربانیاں پیش کی ہیں ان کی اگر تاریخ پڑھیں تو ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہم کو معلوم ہوگا کہ اسلام کن کن مرحلوں سے گزراؤں اسلام قبل کرنے والوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ابتدائی دور میں کیسے کیسے انداز سے ان کو تکلیف دی گئی اس کے تمام تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں یہاں پر ایک مضمون مکمل ہو گیا اگلی نشست میں انشاءاللہ اسلام ظاہر کرنے والے کون تھے سب سے پہلے ان کے متعلق میں ان کیا جائے گا وصل اللہ تعالی لا خیر خلقی سیدنا محمد وعالی واصحابی اجمائین والحمد للہ رب العالمین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمارے درس کو قبل فرماؤں مولا ہم سب پر فضل فرماؤں رحم فرماؤں کرم فرماؤں اس درس کا احتمام کرنے والوں قرآن کے متعلقین اور اہل خانا کو مولا صحیح اور عفیت دعا فرماؤں صل اللہ تعالی لا خیر خلقی سیدنا محمد وعالی واصحابی اجمائین والحمد للہ رب العالمین